پھر جب میں نے انہیں پرچہ ختم ہونے کے بعد بتایا سب لڑکوں کو جمع کر کے کہ بھائی جس کتاب سے آپ لوگ نقل فرما رہے تھے اس کو اتنی بے عزتی سے دنپ ہے وہ یہ میں نے لکھی ہے میرا نام لگا ہوا ہے ایسی کتاب میں نے لکھی کہ وہ دس جگہ کام آتی رہی وہ کتاب مارچ انوے میں شائع ہوئی یہ ہے جناب بین القوامی تعلقات اور سیاسیات عالم روزنامہ ایکسپریس کے میکزین میں لکھی تھی متنازے کتابیں تو پچیس متنازے کتابوں کا جب میں نے ان کے آرٹیکلز لکھے تو جمع کر کے انہوں نے ایک کتابی شکل میں شائع کیا تو وہ تھا جناب اس میں پچیس متنازے کتابیں شامل کی گئیں اس سے پہلے میری ایک کتاب شائع ہوئی تھی آسٹیلیا کے مصنف تھے بھین بلکہ نویل وٹیکر ان کی کتاب تھی گیٹنگ اٹ ٹوگیدر یہ بڑی مشہور کتاب ہے اس کا ترجمہ مجھ سے کروایا آصف حسن کے ہی ادارے سے میری کتاب شائع ہوئی حیرت انگیز واقعات یہ کتاب علمی انداز کی نہیں ہے سمپل کتاب ہے جیسے حیرت انگیز واقعات ہوتے ہیں کوئی اچانک غائب ہو جائے کہیں کوئی واقعہ ہو جائے پورسرار چیز ہو جائے اس طرح کی چیزیں ان میں کوئی علمیت وغیرہ نہیں ہے یہ عام آدمی کے پڑھنے کی چیزیں دلچسپ چیزیں ہیں پھر آصف حسن نے میری کچھ چیزوں کو جمع کر کے کتاب شائع کی کامیاب زندگی کیا ہے اثر حاضر کی پچاس نمائندہ کتابوں کے انوان سے ایک سلسلہ شروع کیا تو اس میں ایک ویب سائٹ ہے theglobalist.com اس پر کتابوں کے خلاصے ہوتے تھے تفسرے ہوتے تھے ان کی ان کے آرٹیکلز کو میں نے اردو میں ڈھالا تو یہ جسارت کے جو آرٹیکل تھے ان کو بھی سٹی بک پوائنٹ والے آصف حسن صاحب نے اثر حاضر کی پچاس نمائندہ کتابیں کے انوان سے شائع کیا پھر ایک فلسفی ہوا کرتے تھے انیس سو اسی میں انتقال ہوا ایرک فرام ان کا بنیادی آبائی تعلق جو تھا وہ شاید آسٹریہ سے تھا یہودی ان نسل تھے تو وہ انسان دوست فلسفی کہلاتے ہیں انسانیت کی بات کرنا مذبت چیزوں کی بات کرنا تو ان کی ایک کتاب تھی the revolution of hope اس کا ترجمہ میں نے کیا تو یہ انقلاب امید کے انوان سے شائع ہوا اب سوال اس طرح ہوتا تھا کہ ہم کتابیں کیوں نہیں پڑھتے ہم بچوں پر توجہ کیوں نہیں دیتے یا بچے بگڑ کیوں جاتے ہیں اس طرح کے سوالات معاشرتی مسائل کہ ہم اہل علم کی پذیرائی کیوں نہیں کرتے تو اس طرح کے پچاس سوال میں نے بنائے ان کے آرٹیکل لکھے ان آرٹیکلز کا مجموعہ جو ہے وہ سٹی بوک پائنٹ والوں نے دنیا بدل رہی ہے کہ انوان سے شائع کیا السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد ابراہیم خان اور آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جو کچھ میں نے آج تک کیا ہے جو میری فیلڈ ہے جو میرا شعبہ ہے اس کی کارکردگی کے حوالے سے کچھ بیان کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے کہ پہلے اپنا تعرف کرایا جائے تفصیلی تاکہ پڑھنے والوں کو اندازہ ہو کہ وہ کس سے ملاقات کر رہے ہیں اس نے کیا کیا ہے تو میری پیدائش 1964 کی ہے 24 اپریل کی تو اب میں تقریباً 58 سال کا ہو چکا ہوں اور 58 سال میں تقریباً میرے 40 سے 40 سال جو ہیں وہ لکھنے کے ہیں میں نے بہت چھوٹی عمر سے لکھنا شروع کیا 16 سال کی عمر میں پہلی تحریر شائع ہوئی اور سے پہلے نونحال وغیرہ میں بھی کچھ چیزیں سوالوں کے جواب وغیرہ میں نام شائع ہوتا رہا لیکن برحال وہ تو کوئی چیز نہیں تھی پھر میں نے 1984 میں بازابتہ لکھنا شروع کیا روزنامہ امن میں میری کہانی شائع ہوئی اس کا نام تھا غلطی 1985 کی جنوری سے میں نے اسپورٹس رائڈر کے طور پر کام شروع کیا روزنامہ جسارت میں میری تحریریں شائع ہونا شروع ہی مولین الحق صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ جائیے اور عبدالعفیز نوری صاحب سے ملاقات کیجئے وہ آپ کی چیزیں شائع کریں گے پھر سلزلہ شروع ہوا پھر وہاں راشد عزیز صاحب سے ملاقات ہوئی اور اتھر حاشمی صاحب سے ملاقات ہوئی سید شاہد حاشمی صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان تمام بزرگوں نے اہباب نے دوستوں نے بہت خیال رکھا حوصلہ افضائی بھی کی سکھایا بھی اور پروموٹ بھی کیا پروموٹ اس سینس میں کہ ظاہر اس زمانے میں میڈیا بوم نام کے لئے کوئی چیز نہیں تھی کہ آدمی کو کہیں بھیجا جائے لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر کسی میں ٹیلنٹ ہے صلاحیت ہے تو وہ آگے بڑھے محنت کرے اور ہم اسے کسی پلیٹ فارم پر لائیں تو مجھے جسارت کا سپورٹس کا پیج ملا پلیٹ فارم کے طور پر پھر ادارتی صفحے پر میری چیزیں شائع ہونا شروع ہوئیں پھر میکزین میں بھی چیزیں آنے لگیں تو یہ سلسلہ تقریباً چھ سات سال چلا انیس سو بیانوے تک اور اس دوران میں نے کم از کم سات آٹھ شوبوں کے بارے میں لکھا جن میں میکزین کے سیاسی تجزیے بھی ہیں ادارتی صفحے کے آرٹیکل ہیں کولم ہلکے بھلکے ہیں سپورٹس کی چیزیں ہیں اس کے علاوہ شوبیس کے بھی چند ذرائد میں میں نے کام کیا اسی دوران فاصلہ سٹار اینڈ سٹائل بیوٹی فل مسافر فلم ایشیا آئیڈیل اور چند دوسرے جرائت تھے جن میں چھوٹی موٹی چیزیں شائع ہوتی رہیں لیکن وہ میرا کوئی بنیادی حوالہ شناخت کا نہیں تھا میرا بنیادی حوالہ شناخت کا تھا میکزین کا صفحہ جس میں سیاسی چیزیں بھی ہوتی تھیں معاشرتی مسائل بھی ہوتے تھے بھارت کے حوالے سے میں زیادہ لکھتا تھا وہاں کے مسلمانوں کے مسائل یا بھارتی معاشرے کے مسائل تعلق بھی ہمارے آبائی تعلق بھی ہے تو میں گجراتی بھی جانتا ہوں ہندی بھی جانتا ہوں تو اس حوالے سے چیزیں زیادہ شائع ہوتی تھیں اور تراجم بھی لگتے تھے تو یہ میرا سٹرونگ پوائنٹ تھا مضبوط بنا اس حوالے سے میں بعد میں پھر لائن تھوڑی سی تبدیل ہوئی تو مختلف جرائد میں اخبارات میں کام کرتے ہوئے میں نے پھر 1986 میں جنگ کے ادارتی صفحے کے لئے لکھنا شروع کیا تو وہ ایک بڑا لطیفہ تھا کیونکہ میری چیزیں شائع ہوتی تھیں اور عمر بہت کم تھی تو یقین دنانا پڑتا تھا کہ میں نے ہی لکھا ہے تو لوگ مانتے نہیں تھے اور پھر ان کو قسمان بتانا پڑتا تھا کہ بھائی میں ہی ہوں اور چاہو تو ادارتی صفحے کے انچارش سے پوچھو تو یہ تقریباً پندرہ سولہ آرٹیکل میرے شائع ہوئے اور مرکزی آرٹیکل کے طور پر بھی شائع ہوئے ادارتی صفحے پر تو وہ ایک اچھا تجربہ تھا بہرحال دلچسپ بھی تھا تو وہاں سے بڑی حوصلہ افضائی ہوئی اس کے بعد میں دوسرے اخبارات میں جب میں نے جوائن کیا بعد میں ایکسپریس میں کام کیا تو وہاں بھی میں نے لکھا اسی طرح امت میں جوائن کیا تو وہاں بھی لکھا آج کل روزنامہ دنیا سے وابستہ ہوں میں تو یہاں بھی میں ادارتی صفحے کے لیے مستقل کولم لکھتا ہوں یومیا کولم روزانہ آتا ہے اور میکزین کے لیے بھی چیزیں دیتا رہتا ہوں میں تھوڑی بہت تو یہ پوری زندگی اس طرح گزری ہے کہ کبھی یہاں لکھا کبھی وہاں لکھا یہ یہ بھی ایک طرفہ تماشا ہے کہ میری جو لائن تھی وہ میکزین کی تھی اور نوکری جو مجھے دی جاتی رہی وہ نائٹ ڈیسک کی تھی جو نیوز ڈیسک ہوتی ہے مین نیوز ڈیسک وہ شام پانچ بجے چھ بجے سے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے اور رات کے تین چار بجے تک ہوتی ہے تو میں کئی بار کوشش میں نے کی کہ بھائی مجھے میکزین میں ڈالا جائے تو وہ بن نہیں پایا معاملہ کیونکہ وہ معاملہ نیوز ڈیسک کی تجربہ اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ وہ کہتا نہیں بھائی آپ یہاں بہتر ہیں آپ ہمارے کام کے ہیں تو میں نے کہا بھائی کام کا تو میں وہاں بھی ہوں کہتا ہے نہیں بھائی آپ یہی کام کریں شاک پورا کرنا ہے تو میکزین میں پورا کریں تو میں شاک پورا کرتا رہا تقریباً تیس سال سے یہ شاک پورا کر رہا ہوں اب اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے اس شاک کا یہ دیکھیں یہ جتنی کتابیں ہیں یہ میکزین میں لکھنے کی جو پریکٹس تھی میری جو مشک میری تھی یہ اسی کا نتیجہ ہے چیزیں آتی رہی ہیں میں کرتا رہا پھر ان کے مجموعیں شائع ہوتے رہے بعض بڑے مضامین کے مجموعیں شائع ہوئے کسی نے چھوٹی کتاب دے دی کوئی تو اس کو ترجمہ کر دیا تو وہ شائع ہو گیا تو میری جو پہلی بازابتہ کتاب شائع ہوئی تھی وہ اردو یونیورسٹی وفاقی اردو یونیورسٹی میں فریدی پبلیشرز ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کتاب آپ لکھ دیں جو بی اے اور ایم اے کے بین اقوامی تعلقات کے جو طلبہ ہیں ان کے کام آ جائے اور اس ٹائپ کی ہو جیسے امرد دھارہ ہوتی ہے امرد دھارہ یعنی پچاس بیماریوں میں کام آ جائے کہ سر میں درد ہے تو بھی لگا لو گدن میں درد ہے تو بھی لگا لو نظرہ زکاں میں تو وہاں لگا لو تو جناب وہ ایسی کتاب میں نے لکھی کہ وہ دس جگہ کام آتی رہی وہ کتاب مارچ انوے میں شائع ہوئی یہ ہے جناب بین اقوامی تعلقات اور سیاسیات عالم اچھا اس کتاب کو لکھنے کے مجھے اس وقت پندرہ سو روپے دیئے گئے تھے اب آج ہم کہیں تو بہت عجیب سا لگتا ہے پندرہ سو لیکن اس وقت پندرہ سو بہت بڑے تھے کیونکہ آٹھا تین روپے کلو تھا اب آٹھا اسی روپے کلو ہے تو اس حساب سے پندرہ سو روپے برے نہیں تھے کیونکہ سب ایڈیٹر کی تنخواہ تھی عام سب ایڈیٹر کو پندرہ سو سے زیادہ نہیں ملتے تھے آج عام ایڈیٹر کو چالیس مہتالیس پچہ ہزار روپے ملتے ہیں تو اس کا ملتہ بھی کہ چالیس ہزار کے برابری ہوئی لیکن یہ مقصد نہیں تھا پیسہ چیز چھپ جائے عزت کے ساتھ ناؤ آ جائے بس یہ خواہش تھی اتنی تھرک تھی اس سے زیادہ نہیں تھی کبھی پیسے کو ترجی نہیں دی اب لطیفہ یہ ہوا اس کتاب کے ساتھ کہ میں نے یہ انیس سن نوے میں لکھی تھی بی اے اور اہم اے کے طلبہ کے لیے دو سال کے بعد میں نے اہم اے کا امتحان دیا تو جب میں پرچہ دینے گیا تو وہاں جگہ جگہ میری کتاب پھٹی ہوئی پڑی تھی اپنی اپنے حساب سے لوگوں نے سوال نکال کے اور کتاب ایک طرف پھینک دی تھی اب وہ پورا کمرہ جو تھا وہ اس کتاب سے نقل کر رہا تھا اور میں بھی پرچہ دے رہا تھا ہوئی تو ٹیچر نے مجھ سے کہا اگر انویجی لیٹر جو تھا اس نے کہا کہ یہ آپ نقل نہیں فرما رہے ہیں پورا کمرہ کر رہا تھا میں نے کہا آپ کو اس سوال کا عباب پرچہ ختم ہونے کے بعد دیے جائے گا تو کہلے گے نہیں بھائی میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی برا نہ مانے میں نے کہا نہیں برا نہیں مان رہا میں آپ کو بتاؤں گا تو پھر جب میں نے انہیں پرچہ ختم ہونے کے بعد بتایا سب لڑکوں کو جمع کر کے کہ بھائی جس کتاب سے آپ لوگ نقل فرما رہے تھے اس کو اتنی بیزتی سے دنپ ہے یہ میں نے لکھی ہے میرا نام لگا ہوا ہے تو ٹیچر بڑا حران ہوئے بچے بھی حران ہوئے کہا رہے کتاب آپ نے پہلے لکھی ہے سوال پرچہ آپ بعد میں دے رہے ہیں تو میں نے کہا بھائی کسی نے لکھوا ہی تھی میں نے چار پانچ کتابوں کو ملا کر ایک کتاب بنائی تھی وہ آپ لوگوں کے کام آگئی تو ٹیچر بڑے حران ہوئے نے سب کو بلا کر ٹیچرز کو پھر بتایا کہ دیکھو بھائی ایسا بھی ہوتا ہے اس ملک میں کہ جس نے کتاب لکھی ہے وہ بعد میں جب پرچہ دینے حال آئے تو اس کی کتاب سے نقل فرمائی جا رہی ہے یہ فرسٹیئر کومرس والوں کی لئے تھی اصول تجارت تو یہ نوٹس کے شکل میں تھی یہ بھی میں نے اس طرح لکھی تھی یہ مارچ 1991 میں شائع ہوئی تھی کہ یہ بچوں کے کام آ جائے سوالاً جواباً یہ کتاب تھی چھوٹی سی تھی تو یہ بھی بہت چھپی اور بہت نقل ہوئی اس کی تو اس سے بھی اللہ نے بڑا نام دیا عزت دی اب یہ سلسلہ چلتا رہا میرا تقریباً دس سال تک انیس سو چوراسی پچیاسی سے بیانوے تک بیانوے کے ورلڈ کپ کے موقع پر میری بازاپتہ ملازمت شروع ہوئی روزنامہ آغاز جسارت میں تب میں ڈیسک پر سب ایڈیٹر کے طور پر آیا پہلے مانیٹرنگ میں اس کے بعد ڈیسک پر تو پھر وہاں میں نے بازاپتہ کالم نگاری بھی شروع کی دوسری چیزوں کو بھی ترتیب دینا شروع کیا میکزین میں لکھنا شروع کیا بازاپتہ تو یہ ایک سلسلہ چلا اچھا میری کتابوں کی اشارت کا معاملہ یہ ہے کہ میں اخبارات میں جو کالم لکھتا ہوں مضامین لکھتا ہوں کتابوں پر تجزیے لکھتا ہوں یا کتابوں کے خلاصے لکھتا ہوں تو ایک پبلیشن ہے میرے اردو بازار میں سٹی بک پائنٹ کے روح روان آصف حسن تو یہ انہوں نے مجھے تلاش کر لیا تو سب سے پہلے انہوں نے میری کتاب شائع کی جو میں نے روزنامہ ایکسپریس کے میکزین میں لکھی تھی متنازے کتابیں تو پچیس متنازے کتابوں کا جب میں نے ان کے آرٹیکلز لکھے تو جمع کر کے انہوں نے ایک کتابی شکل میں شائع کیا تو وہ تھا جناب متنازے کتابیں یہ اس میں پچیس متنازے کتابیں شامل کی گئیں اور یہ تمام بڑی متنازے کتابیں تھیں جن میں چارلز ڈاروین کے کتاب اور دوسری جو بڑی مشہور کتابیں ہیں اور نوویل بھی ہیں اور سوفیز چوائس اسی طرح اور بھی کتابیں ہیں اینیمل فارم وغیرہ ہے تو یہ پہلا ایڈیشن تھا کچھ عرصے کے بعد انہوں نے دوسرا ایڈیشن شائع کیا تو اس میں پیتیس کتابیں کر دیں انہوں نے دس کتابیں اور ڈال دیں لیکن تھوڑی سی غلطی یہ ہوئی ان سے کہ انہوں نے اس میں نارمل کتابیں بھی ڈال دیں جن کو متنازے قرار نہیں دیا جا سکتا لیکن وہ ایک سیکنڈ ایڈیشن بنانے کے نام پر بس وہ ہو گیا معاملہ تو وہ اس میں دس کتابیں ایسی ہیں جو متنازے نہیں ہیں تو بہرحال یہ ہوا اس سے پہلے میری ایک کتاب شائع ہوئی تھی آسٹیلیا کے مصنف تھے بھینبل کے نویل وٹیکر ان کی کتاب تھی گیٹنگ اٹ ٹوگیدر یہ بڑی مشہور کتاب ہے اس کا ترجمہ مجھ سے کروایا ہمارے ایک دوست ہیں ریاض آجز انہوں نے یہ ترجمہ کروایا تو اس کتاب کو انہوں نے شائع کیا یہ ذرا نارمل یا معمولی سے انداز سے شائع ہوئی پیپر بیک میں بعد میں یہ کتاب بہتر انداز سے شائع ہوئی آصف حسن کے ہی ادارے سے میری کتاب شائع ہوئی حیرہ دنگیز واقعات یہ کتاب علمی انداز کی نہیں ہے سمپل کتاب ہے جیسے حیرہ دنگیز واقعات ہوتے ہیں کوئی اچانک غائب ہو جائے کہیں کوئی واقعہ ہو جائے پورسرار چیز ہو جائے اس طرح کی چیزیں ان میں کوئی علمیت وغیرہ نہیں ہے یہ عام آدمی کے پڑھنے کی چیزیں دلچسپ چیزیں اس میں ایک آرٹیکل بہت دلچسپ ہے کہ ایک شخص نے مارکونی سے بیس سال پہلے ریڈیو کا تجربہ کر لیا تھا لیکن وہ چونکہ تھوڑا سا غیر منظم انسان تھا تھوڑا سنکی تھا تو اس کی بات کو لوگوں نے توجہ سے نہیں لیا پھر وہ لوگوں سے چڑھ بھی گیا لڑتا بھیڑتا رہا تو وہ اس کی چیزیں دب کے رہ گئیں ورنہ وہ تجربہ بیس سال پہلے کر چکا تھا ریڈیو کی لہریں پہنچا چکا تھا آواز پہنچا چکا تھا تو اس کتاب میں وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور بھی کہیں پھر آصف حسن نے میری کچھ چیزوں کو جمع کر کے کتاب شائع کی کامیاب زندگی کیا ہے اس میں کوئی ایک کتاب نہیں ہے چار پانچ کتابوں کا مجموعہ ہے کچھ کتابیں بڑی ہیں کچھ چھوٹی ہیں یعنی ان کی لینف زیادہ ہے کوئی آرڈیکل بیس صفات کا ہے تو کوئی آرڈیکل دس صفات کا ہے تو اس طرح ہے یہ ان تمام کتابوں سے عزت ملتی رہی لوگ پہچانتے رہے عزت دیتے رہے یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو شنافت کریں اور آپ کا نام احترام سے لیں لوگ جب اخبار میں میرا نام پڑھتے تھے یا ایمیل اب تو ایمیل کا مسئلہ ہے تو آسانی سے رابطہ ہو جاتا ہے تو جب سے یہ ایمیل والا معاملہ ہوا ہے یا رابطہ کا معاملہ ہوا ہے تو لوگ پورے پاکستان سے مجھے فون کرتے ہیں اور بہت دعائیں دیتے ہیں کہ نیار آپ جو چیزیں لکھتے ہیں کتابیں آپ کی ہیں یا جو کولم میں آپ موضوعات لیتے ہیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے شخصی ارتقاء کے حوالے سے جو چیزیں ہیں نئی نسل کا بگاڑ کس طرح دور کیا جا سکتا ہے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اصلاح کی ہیں تو اللہ آپ کو اس کا صلح دے تو یہ دعائیں جو ہیں نا یہ میرے لیے کافی ہیں صلح کے طور پر اور اس سے بڑا صلح کوئی ہو بھی نہیں سکتا تو آج بھی لوگ مجھے فون کرتے ہیں ایمیل کرتے ہیں بڑی عزت دیتے ہیں ہمارے آزاد کشمیر میں ایک صاحب ہیں عابد زمیر حاشمی وہ بڑا خیال رکھتے ہیں اس طرح رہیم یارخان کے نزدیک ہمارے دوست ہیں عامر عباسی فیصل آباد میں ایک عامر گجر ہیں وہ بڑا خیال رکھتے ہیں ہمیشہ فیڈ بیک دیتے ہیں عزت دیتے ہیں خیال کرتے ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں ملک سے باہر بھی ہیں تو ان کی بھی ایمیلز آتی رہتی ہیں اور وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میری کتابوں کو پروموٹ کر دیتے ہیں دوسروں کو پہنچا دیتے ہیں میری پی ڈی ایف کو یہ مل جاتی ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں کئی لگا دیتے ہیں اپلوڈ کر دیتے ہیں تو یہ وہ اپنے طور پر کرتے ہیں میں ان سے فرمائش نہیں کرتا یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اتنی محبت کرنے والے لوگ میسر ہیں اس دور میں یہ بھی ایک بہت بڑی دولت ہے پھر جسارت میں میں نے کچھ اثر حاضر کی پچاس نمائندہ کتابوں کے عنوان سے ایک سلسلہ شروع کیا تو اس میں ایک ویب سائٹ ہے theglobalist.com اس پر کتابوں کے خلاصے ہوتے تھے تفسر ہوتے تھے ان کی ان کے آرٹیکلز کو میں نے اردو میں ڈھالا تو یہ جسارت کے جو آرٹیکل تھے ان کو بھی سٹی بک پوائنٹ والے عاصف حسن صاحب نے اثر حاضر کی پچاس نمائندہ کتابیں کے عنوان سے شائع کیا اور یہ کتاب بھی مقبول ہوئی لوگوں نے پڑھی اور بہت داد دی پھر ایک فلسفی ہوا کرتے تھے انیس سو اسی میں انتقال ہوا ایرک فرام ان کا بنیادی آبائی تعلق جو تھا وہ شاید آسٹریہ سے تھا یہودی النسل تھے تو وہ انسان دوست فلسفی کہلاتے ہیں انسانیت کی بات کرنا مذبت چیزوں کی بات کرنا تو ان کی ایک کتاب تھی دی ریولیوشن آف ہوپ اس کا ترجمہ میں نے کیا تو یہ انقلاب امید کے عنوان سے شائع ہوا اور اس کتاب کی ایک دلچسپ بات یہ ہے خوبی یہ ہے کہ انقلاب لفظ کی وجہ سے یہ دو ایڈیشن بگ گئے لوگوں نے انقلاب لفظ پر ہی جو انقلاب پسند لوگ ہیں آپ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ انقلاب امید ہے بھائی یہ قتل و غارت کا انقلاب نہیں ہے لیکن بہرحال اس کا بھی فیڈ بیک آیا لوگوں نے بہت خیال کیا یہاں ایک دلچسپ بات یہ میں بتا دوں کہ یہ کتاب انہوں نے انگریزی میں لکھی تھی اور یہ کتاب مجھے میں ایک بار انیس سو ستانوے میں بھارت گیا تھا تو وہاں مجھے یہ کتاب گجراتی میں ملی تھی آشانی اتکرانتی کے نام سے آشانی اتکرانتی انقلاب امید تو میں نے گجراتی سے اس کا ترجمہ کیا ہے یعنی وہ کتاب گجراتی میں شائع ہوئی وہاں سے کیا ہے تو ایک تھوڑا سا فلیور چینج ملے گا گجراتی انداز کا بھی اگر ڈائریکٹ انگریزی سے ہوتا تو اس کا فلیور مختلف ہوتا اس کا فلیور تھوڑا سا مختلف ہے پھر بعض تجربے میں نے کیے ہیں لکھنے کے حوالے سے اب جیسے کبھی کبھی ایسا بھی ہوا روزنامہ محشر میں میں نے لکھنے کا سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے کہا آپ کس طرح لکھیں گے تو میں نے کہا بھائی میں روز ایک سوال گھڑوں گا اس کا جواب دوں گا اب سوال اس طرح ہوتا تھا کہ ہم کتابیں کیوں نہیں پڑھتے ہم بچوں پر توجہ کیوں نہیں دیتے یا بچے بگڑ کیوں جاتے ہیں اس طرح کے سوالات معاشرتی مسائل کہ ہم اہل علم کی پذیرائی کیوں نہیں کرتے تو اس طرح کے پچاس سوال میں نے بنائے ان کے آرٹیکل لکھے ان آرٹیکلز کا مجموعہ جو ہے وہ سٹی بوک پائنٹ والوں نے دنیا بدل رہی ہے کہ انوان سے شائع کیا اب یہ دنیا بدل رہی ہے میں نے نام کہاں سے لیا ہے یہ بھارت کی ایک فلم بھی پرانی بادل اس میں لاتا منگیشکر کا گانا تھا دنیا بدل رہی ہے آنسو بہانے والے یہ وہاں سے نام لیا ہے دنیا بدل رہی ہے تو یہ بھی کتاب بہت پسند کی گئی کیونکہ چھوٹے چھوٹے آرٹیکل ہیں ہزار الفاظ بارہ سو الفاظ کے تو کوشش مری یہ ہے کہ لوگ ایک نشست میں ایک چیز پڑھنے اور اس سے متاثر ہو جائیں یا اس سے اثر کچھ قبول کریں اور لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ میری کتاب کوئی پسند آ جاتی ہے تو وہ آرٹیکل کا ٹکڑا فوٹو کھینچ کر جناب وہ فیس بک پہ ڈال دیا تو اس طرح وہ کوٹیشن کے طور پر بھی چلتا رہتا ہے کتاب کا کوٹیشن ہے میرا کوٹیشن نہیں ہے میں اتنی بڑی چیز نہیں ہوں کہ میرا کوٹیشن ہو کتاب کا کوٹیشن تو وہ اس طرح بھی کتاب پھیل جاتی ہے تھوڑی ہمارے ایک دوست ہیں شریف عمروی صاحب وہ یہ کام بہت کرتے رہے میری کوئی کتاب میں جب ان کے ہاتھ لگ جاتی تھی تو وہ اس کی چیزیں بناتے تھے گھر میں فوٹو شاپ وغیرہ پر محنت کرتے تھے پھر اس کے ڈیزائننگ کرتے تھے اور اس کو فیس بک پر ڈالتے تھے واتس ایپ کرتے تھے یہ بھی ان کا خلوص ہے اور بغیر فرمائش کی وہ یہ کام کرتے تھے فیس بھی لیلہ یہ بران کا خلوص ہے اس کے بعد میری کتاب شائع ہوئی جو اس وقت میرے پاس نہیں ہے کامیابی قدم چومے گی اس میں پچیس کتابوں کا یہ مجموعہ ہے یہ ہیں شخصی ارتقاء کی پچیس کتابیں پرسنل ڈیولپمنٹ کی جو بڑی کتابیں ہیں جن میں ڈیل کارنگی نیپولین ہل اور وکٹر فرنکل ایڈورڈ ڈی بونو اور نورمن ونسنٹ پیل ابراہم میسلو اور ڈینس ویٹلے یہ بڑے نام ہیں ان کی جو کتابیں ہیں اس میں دیپک چوپڑا بھی شامل ہیں اور اسی طرح گجراتی کے بھی دو تین رائٹر سے ان کی کتابیں میں کرتا رہا ہوں ون راج مالوی ایک بڑا نام ہے یہ ان کی کتابیں میں نے راجو اندھاریا راجو اندھاریا ایک رائٹر ہے اس کی کتابیں میں نے کیے خلاصے کیے اسی طرح چندرکانت بکشی ایک بڑے رائٹر تھے ان کے بھائی تھے ان کا نام مجھے یاد نہیں آرہا ان کی کتابوں کی بھی میں نے ترجمہ کی ہیں آرٹیکلز کے ترجمہ کی ہیں تو لوگوں کو فلیور مختلف ملتا ہے بعض گجراتی لکھنے والے اپنے انداز سے لکھتے ہیں انگریزی کو بھی انگریزی کا لے کر تو وہ گجراتی انداز ہوتا ہے تو وہ فلیور الگ محسوس ہوتا تھا لوگ یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب تو انگریزی کی ہے ترجس کا تھوڑا دا مختلف ہے تو وہ گجراتی کی وجہ سے یا ہندی کی وجہ سے تو پچیس جو پرسنل ڈیولپمنٹ کی کتابیں تھی ان کا مجموعہ شایع ہوا کامیابی قدم چومے گی یہ کتاب سٹی بوک پائنٹ والوں نے ہی شایع کی پھر یہ ہوا کہ ایک صاحب کو یہ کتاب پسند آگئی وہ سندھی کا ایک پبلشرز ہے سندھی کے سندھی کا انہوں نے کہا ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ ہم سندھی میں کروائیں گے تو محسن میمن صاحب نے اس کا ترجمہ کیا سندھی میں اور یہ کتاب ایز اٹیز شایع ہوئی کامیابی قدم چومندی کے عنوان سے تو یہ بھی ان کا خلوص تھا سندھی کا والوں کا اور محسن میمن صاحب کا میں ان کا احسان مند ہوں کہ میری کتاب کو انہوں نے ترجمہ کر کے سندھی پڑھنے والوں تک بھی پہنچایا وہاں تک میرا نام پہنچا دیا وہاں میں اس قابل نہیں تھا دو تین ایڈیشن شاہے ہوئے لوگوں نے بہت پڑھی اور اس کے حوالے سے بھی لوگوں نے مجھے فیڈبیک دیا جو میرے سندھی ریپورٹر وغیرہ ہیں انہوں نے کہا یار ہم نے پڑھی بڑے پسند آئی ما شاء اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے لکھی ہے تو ہم نے تو محسن میمن کا نام دیکھا تو میں نے کہا محسن میمن صاحب میری کتاب ہی کی ہے اور کسی کی فرمائش پہ کی سندھی کا آوال ہوں کی تو یہ بڑا ایک منفرد تجربہ تھا کہ میری کتاب پوری کی پوری اٹھا گر انہوں نے سندھی میں پیش کر دی تو اس کے بعد ایک بڑا موقع آیا میں نے کتاب کا ترجمہ کیا اسلامیک ریسرچ اکیڈمی ایک ادارہ ہے کراچی میں تو وہ علمی کام کرتے ہیں تو ان کی کتابیں بہت شائع ہوتی ہیں میں ان سے وابستہ رہا ہوں اب بھی وابستہ ہوں ترجمہ تراجم وغیرہ کرتا ہوں تو میرے ایک کتاب نے نے مجھ سے کروائی دی ویسٹ آف ٹائنز ریفلیکشنز آن دی بریک اف آف پاکستان اس طرح کا کچھ نام تھا اس کا پورا نام اور یہ تھے رائٹر اس کے تھے سید ڈاکٹر سید سجاد حسین یہ دھاکہ یونیورسٹی میں متحدہ پاکستان میں دھاکہ یونیورسٹی کے آخری وائس چانسلر تھے جس وقت پاکستان دولخت ہوا اس وقت یہ دھاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے پھر یہ گرفتار ہوئے یہ بنگالی تھے اور دائیں بازو کے تھے تو یہ گرفتار ہوئے ان پر مظالم ڈھائے گئے اور جیل میں بھی ڈالا گیا بہت پریشانی کا سامنا کیا انہوں نے مصوتیں اٹھائیں تو انہوں نے اس زمانے کے جو ریفلیکشنز تھے اپنے حالات تھے اپنی بٹہ بھی بیان کی ملک کے حالات بھی بیان کی ہے تو اس کتاب کو انہوں نے لکھا تو یہ کتاب ہم نے ان کی یادداشتوں پر مبنی ہے شکستِ عرضو شکستِ عرضو کا نام یوں ہے کہ ایک عرضو تھی ہماری کے پاکستان بنے اور وہ عرضو ٹوٹ گئی تو شکستِ عرضو ہے اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں قیامِ بنگلہ دیش کے وقت جو مظالم ڈھائے گئے غیر بنگالیوں پر اور محبِ وطن بنگالیوں پر ان کو بھی بکشا نہیں گیا بنگالی مسلمانوں نے بھی بہت ظلم سہے اور مکتی باہینی والوں نے اپنے ہی لوگوں نے جو ان کے اپنے ہم زبان تھے ان کو نہیں بکشا ان کے پورے خاندان ختم کر دیا گاؤں کے گاؤں ختم کر دیا بستیاں ختم کر دیا اس کتاب میں سجاد حسین صاحب نے وہ جو قتل و غارت ہے اس کا ذکر سرسری کیا ہے کیونکہ وہ کتابیں بہت شائع ہو چکی ہیں خدبدین عزیز صاحب نے وہاں سے واپس آنے والوں کے بیانات کی بنیاد پر ایک کتاب لکھی تھی Blood and Tears اس کا ترجمہ بھی میں نے کیا تھا وہ شائع نہیں ہوا کیونکہ اسی کتاب کا ترجمہ پہلے لاہور میں آگ کا دریہ کے عنوان سے شائع ہو گیا تھا تو پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا اس کتاب کا ترجمہ کرتے وقت میری اپنے حالت اتنی بری ہو گئی کہ کہیں کہیں تو مجھے مطلب پڑھا نہیں جاتا تھا کہ وہ حالات کیا تھے کس طرح کاتا گیا کس طرح پھینکا گیا تو وہ ایسی کتاب ہے کہ Blood and Tears اس کا نام بالکل درست ہے تو وہ اگر کبھی آپ پڑھنا ہو آپ کو تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کا دل بھی جو ہے نا وہ ایسا لگے گا کہ کسی نے چھلے چلا دی ہیں اتنے واقعات ہوئے اور سب کے ساتھ یہ ہوا جنہوں نے پاکستان سے محبت کی چاہے وہ بنگالی تھے چاہے وہ بیہاری تھے پتھان تھے پنجابی تھے اتنے برے حالات کا انہیں سامنا کرنا پڑا اتنی مدد بے رحمی کا سامنا کرنا پڑا کہ ہم بیان نہیں کر سکتے یہ بھی ہوا کہ اگر کسی بنگالی لڑکی نے کسی اور سے شادی کر لیے بیہاری وغیرہ سے تو جناب گھر والوں نے اس کے میاں کو ہی مار ڈالا اور اس کو بھی پھینک دیا اٹھا کے جاؤ جہنم میں جاؤ تو نے شادی کی تھی غرق ہو جا اس طرح کے واقعات بھی ہوئے یہ دل دہلا دینے والے واقعات ہیں اور ہم عام طور پر جب بنگلہ دیش کے قیام کے وقت مظالم کا ذکر کرتے ہیں تو ہم بیہاریوں کا یا پتھانوں کا یا پنجابی جو بلازمین وہاں مارے گئے لوگ مارے گئے ان کا ذکر کرتے ہیں لیکن بنگالی مسلمانوں کا ذکر عام طور پر ہم نہیں کرتے جو پاکستان کا نام لینے کی پاداش میں انتہائی بھیانک طریقے سے ختم کیے گئے تو اس کتاب میں انہوں نے صفاقی اور مظالم وغیرہ کا ذکر اتنا نہیں کیا کوئی ضرورت نہیں تھی انہوں نے یہ بتایا کہ یہ انیس سو سیتالیس سے انیس سو بہت انیس سو اکتر تک کون سے حالات تھے جنہوں نے اس ملک کو دلخت کیا ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ تصور ہے ہمارے ہیں جو لبرل طبقہ ہے وہ ہر وقت یہ راہ غلابتہ رہتا ہے کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا اور ان لوگوں نے ملک توڑ دیا خامیاں سب کی ہیں سجاد حسین صاحب نے یہ بتایا کہ انیس سو سیتالیس ہی سے بھارت نے اپنا کام شروع کر دیا تھا اور وہاں جو ہم خیال لوگ ان کو ملے تھے وہاں کے مقامی لوگوں میں سے ان کے ذریعے اتنا جال بندیا گیا تھا کہ اگر پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کچھ درست بھی کرنا چاہتی تو وہ ممکن نہیں ہو پاتا تھا اور نہیں ہو پایا ایک خاص بات انہوں نے یہ بھی لکھی ہے چونکہ وہ خود بنگالی تھے تو ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ انہوں نے جان بچانے کے لیے یا جان چھوڑانے کے لیے یہ سب لکھا ہے انہوں نے سچائی کے ساتھ لکھا ایک اہم پوائنٹ یہ بھی لکھا انہوں نے جو عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں جب ہم بنگلہ دیش کے قیام کی حوالے سے بات کرتے ہیں اور مشرقی پاکستان کی حوالے سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ چھے سو سال یا سات سو سال میں پہلا موقع تھا انیس سو سیتالیس کہ جب بنگال کے مسلمانوں کو پاکستان کے قیام کی صورت میں باہر کی دنیا سے تعلق استوار کرنے کا موقع ملا آپ دیکھیں بنگلہ دیش کی لوکیشن بنگال کی جو لوکیشن ہے وہ بلکل دبی ہوئی ہے وہ انکلیو ہے بھارت سے گرا ہوا ہے ادھر سے میانمار سے گرا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلا بڑا موقع تھا کہ باہر کی دنیا سے رابطہ کرنے کا موقع ملا تو بنگالیوں کو اس بات کی قدر کرنی چاہیے تھی اور ہر حال میں اس ملک کو سلامت رکھنا چاہیے تھا تاکہ ہم اندر رہتے ہوئے بلکل کونے کھانچے میں رہتے ہوئے بھی باہر کی دنیا سے اپنا رابطہ برقرار رکھ پاتے آج بنگالی دیش بلکل دبا ہوا ہے اور تقریبا پانچ اشروں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھارت کے لیے بغل بچے کا ہی کردار ادا کر رہا ہے بھارت ہر معاملے میں چھایا ہوا ہے اچھا یہ جو صورتحال ہے بھارت بنگالی دیش پر کتنا چھایا ہوا ہے قیام میں مرکزی کردار ادا کیا اس نے پاکستان کو توڑنے میں مرکزی کردار ادا کیا بنگالی دیش کا قیام یقینی بنایا اس کے بعد بھی اسے نہیں بخشا اسے کبھی پنپ نے نہیں دیا جن شکایات کو لے کر بنگال کے مسلمان رویا کرتے تھے یا علیہدگی پسندوں نے ایک وابلہ مچایا تھا وہ سارے مسائل تو بعد میں بھی پیدا ہوئے اس پوری صورتحال کو بیان کرنے کے لیے پھر ایک کتاب مقتی باہینی کے ایک منحرف یا طائب رکن نے لکھی وہ صحافی ہیں اور سلامت ہے اس وقت محمد زین العبدین انہوں نے کتاب لکھی رو انڈ بنگلہ دیش جس میں انہوں نے بیان کیا کہ کس طرح ہم نے رو کے ہاتھوں میں کھیل کر پاکستان توڑا اور بعد میں کس طرح رو نے پاکستان توڑنے کے بعد بنگلہ دیش کو بھی پنپ نے نہیں دیا آج تک تو یہ کتاب جو ہے یہ بھی شائع ہوئی ہے اسلامی کی ریسرچ اکیڈمی کراچی کے زیرہ تمام سید شاہد حاشمی صاحب کی نگرانی میں یہ ہے رو انڈ بنگلہ دیش اس کتاب میں یہ اصل میں اخباری مضامین کا ترجمہ ہے تو اس کتاب کی حیثیت علمی نہیں ہے اس میں وہ مطلب پختگی نہیں ہے کیونکہ وہ آرٹیکل اخبارات کے لئے لکھے گئے تھے لیکن اس پوری کتاب کو پڑھ کر سب کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ بھارت نے کب کب ہمارے ساتھ کیا کیا اور آج اگر ہمارے دلوں میں بھارت کے لئے نفرت پائی جاتی ہے تو اس کی بنیاد ہے اور بھارت کے عام آدمی کو ہم نہ دیکھیں عام آدمی کے لئے ہمارے دل میں نفرت نہیں ہے نہ وہ ہم سے نفرت کرتا ہے لیکن بھارت کی اسٹیبلشمنٹ بھارت کی جو اشرافیہ ہے اس نے کبھی پاکستان کو دل سے قبول نہیں کیا وہاں کے اہل قلم تو پھر بھی بات کر لیتے ہیں پاکستان کی لیکن وہاں کی سیاستدان بیشتر سیاستدان اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ وہاں کی افسر شاہی وہ پاکستان کو قبول نہیں کرتی اور رشہ دوانیوں میں لگے رہتے ہیں پاکستان کو کمزور کرنے کے حوالے سے تو اس کتاب کے مطالعے سے یہ پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے پہلے میری کتاب شائع ہوئی تھی یہ بھی سٹی بیوک پائنٹ وہاں نے شائع کی تھی بھارت کے ایک رائٹر ہے روبن شرما شخصی ارتقاء کے موضوع پر یہ کتابیں لکھتے ہیں تو ان کی کئی کتابیں مشہور ہیں تو ایک کتاب انہوں نے ایک مضمون انہوں نے لکھا تھا کامیابی کے پچاس اصول تو میں نے اسی کی بنیاد پر یہ کتاب لکھی کتاب پوری میری ہے اصول ان کے بیان کرتا ہے یعنی صرف اصولوں کی حد تک بات ان کی ہے باقی تو پوری محنت میری ہے یہ ایک تجربہ ہے تو روبن شرما کے چالیس اصول کامیابی کے پھر جناب ابھی میں نے آپ کے سامنے کتاب پیش کی تھی جو پہلی کتاب میری دوسری کتاب تھی کامیاب زندگی کے راز ایک کتاب میں نے بھارت سے بھارت کے بڑے مشہور صحافی ہیں ڈاکٹر چندرکانت مہتا ماشاءاللہ حیات ہیں بھی ان کی چار پانچ کتابیں ایک ہی موضوع پر تھیں تو ان سے میں نے ایک کتاب لی اور اس کے انیس یا بیس مضامین کا ترجمہ کیا تو ان مضامین کے ترجمے اور یہ کامیاب زندگی کراد ان کو ملا کر ایک کتاب ہم نے لکھی تو اس کتاب کا نام تک کامیابی آپ کی منتظر یہ دو کتابوں کی ایک کتاب ہے نوائل وٹیکر کی کتاب اور ڈاکٹر چندرکانت مہتا کی کتاب چندرکانت مہتا جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے گجرات یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں جہاں تک لکھتے ہیں وہ گجرات سماچار روزنامہ گجرات سماچار میں لکھتے ہیں تو ان کی تحریریں میں پڑھتا رہتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہیں وہ پھر آخری جو میری اب تک کی کتاب ہے آخری تو نہیں کہنا چاہیے اللہ مجھے زندگی دے تو یہ آخری کتاب اب تک کی جو ہے وہ ہے مضبوط سوچ کی 26 کتابیں یہ جناب کتاب کے نام سے دائر ہے سولہ کتابیں ایسی ہیں جو منفی سوچ سے بچانے والی ہیں اور دس کتابیں ایسی ہیں جو بزنس بکس کا ترجمہ ہیں کاروبار کی کتابیں ہیں تو وہ ان دونوں کو ملا کر ایک کتاب بنائی ہے کہ کسی طرح لوگوں کو 26 کتابوں کا تعرف ملی جائے یہ پوری تصویر ہے میری آج کل میں روزنامہ دنیا میں کولم نگار ہوں مستقل یومیا کولم شائع ہوتا ہے کولم آرائی کے عنوان سے اس سے پہلے میں نے امت میں کلم زریفی کے عنوان سے لکھا اور روزنامہ تکبیر میں میرا کولم تھا خندہ بیانی یہ سارے فقاہیہ کولم تھے دونوں یہاں میں نے فقاہیہ بھی لکھے ہیں شخصی ارتقاء پر بھی لکھے ہیں معاشرے کی اصلاح پر بھی لکھے ہیں اور مختلف شعبوں کے جو مسائل ہوتے ہیں جیسے میڈیا کے مسائل بینکنگ کے مسائل دوسرے شعبوں کے مسائل ایک عام آدمی کی زندگی میں کتنی الجھنے ہیں ان تمام موضوعات کو میں لکھتا ہوں میرا کوئی فکس موضوع نہیں ہے میں فقاہیہ بھی لکھتا ہوں شخصی ارتقاء بھی لکھتا ہوں اور کبھی کہانی کے انداز میں بھی لکھتا ہوں کبھی ڈائلاغ کے انداز میں لکھتا ہوں تو آج تک میری کوئی ایک شناخت مستقل نہیں ہے اب جیسے جب میں امت میں تھا تو امت کا ایک میکزین تھا غازی منتھلی میکزین ہے اس میں میں نے غالب کی نئی ڈاک کے عنوان سے لکھا تھا مرزر غالب دوبارہ پیدا کیے گئے ہیں سزا کے طور پر بھیجے گئے دوبارہ اور وہ نیو کراچی میں رہتے ہیں وہ مجھے منتھلی کولم لکھتے تو کولم کا عنوان تھا اسد اللہ خان بنام ابراہیم خان تو وہ کولم غالب کے انداز میں غالب کی زبان استعمال کرتے ہوئے تو وہ تقریباً میں نے تیس کولم لکھے اس میں فقائیہ بھی ہیں تنزیہ بھی ہیں اور حالات کا شکوہ بھی ہے ساری چیزیں ملا کر ہیں ایک نام اسٹیبلش ہو سکتا ہے اسی طرح میں نے کولم زریفی کو عنوان سے جو کولم لکھے ہیں یا خندہ بیانی کو عنوان سے لکھے ہیں ان کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ میں صرف فقائیہ لکھتا ہوں کچھ اور نہیں لکھتا اسی طرح یہاں جو میں لکھ رہا ہوں تو ہوا میرا مزاج ایک نہیں ہے یہ خامی بھی ہے خوبی بھی ہے خوبی یوں ہے کہ میں کچھ بھی لکھ لیتا ہوں اور خامی یوں ہے کہ بھائی آپ ہیں کیا پہلے آپ یہ بتائیں آپ ویلن ہیں کومیڈین ہیں ہیرو ہیں ڈائیلوگ رائیٹر ہیں کہانی نویس ہیں ڈائریکٹر ہیں کیا ہیں تو میں کہنا بھائی میں فلم میکر ہوں فلم میکر سب کچھ ہوتا ہے جو فلم بناتا ہے وہ ڈائریکٹر بھی ہو سکتا ہے وہ پروڈیسر بھی ہو سکتا ہے ہیرو بھی ہو سکتا ہے تو میں نے فکائیہ جو لکھا وہ بھی دل سے لکھا لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے لوگوں کو میں کیا سکھاؤں گا بچوں کو سکھانے کی بات کر رہا ہوں میں نئی نسل کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کریئر پر توجہ دینی چاہیے اور رشتے نبھانے چاہیے اس طرح جو مستقل موضوعات ہیں معاشرے کے مسائل کے حوالے سے ان پر میں نے بہت کچھ لکھا ہے تقریبا یہ سارے کولم میرے تین ہزار کے قریب ہیں اور میکزین میں جو آرٹیکل ہیں وہ ان سے ہٹ کر ہیں تو کم از کم وہ بھی اسلامی ریسرچ اکیڈمی کا جو جریدہ ہے معارف فیچر پندرہ روزہ اس میں بھی تقریبا تیرہ سال سے لکھ پندرہ سو یا دو آزار کے قریب تو وہ بند ہیں تو اللہ نے اتنا لکھنے کی توفیق عطا فرمائی یہ بھی اللہ کا کرم ہے لوگوں نے دعائیں دی یہ ان کا احسان ہے خلوس ہے آدمی اپنے بل پر کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ صرف ایک چیز ذہن میں رکھے تو کام کر سکتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ صرف پیسے کے لئے نہ کریں اگر پیسے کے لئے کرنا ہو تو بہت لکھنے کے لئے پیسوں کے لئے میں لکھنے کا کبھی نہیں سوچا میں اس وقت بھی مہینے کے تقریباً ستر اسی آئٹم لکھ رہا ہوں تو بسیار نویسی بھی ہے جس طرح بسیار خوری ہوتی ہے لوگ بہت کھانا کھاتے ہیں تو میرا معاملہ یہ ہے یہ تو جب بڑا ہوگا اس کا بیٹا ہوگا اس کا نام حسن ہوگا تب یہ ابو حسن گلائے گا تو میرے والد نے وہ نام مطروک کیا پھو اس اچھی بات کہی ہے میں اس کو لکھ دوں اب اتنی گنجائش نہیں کہ ایک جگہ چار چیزیں چھپیں تو میں دے دیتا ہوں کہ چھاب دو یار اللہ مالک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ہے مختصر تعرف میری مختصر ہے آپ کو شاید ڈریک لگ رہا ہو کہ یار کب سے بول رہا ہے کہ آدمی بولے ہی جا رہا ہے تو بھائی یہ زندگی بھر کی کہانی ہے اب مجھے پتہ نہیں کتنے ٹائم ہو لیکن بہرحال اس میں میں سمپ کرنے کی کوشش کی ایک پکچر بن جائے تصویر سمجھ میں آ جائے کہ یہ آدمی اتنا کرتا ہی کرتا اور میں زبانے سیکھنے پر آجاتی ہے بہت ساری چیزیں جو آپ عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہندی میں کیا چھپرا ہے تو میں وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں اس طرح گجرادی میں بہت سار آئیٹم ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے وہ میں پہنچا دیتا ہوں تو بہت سار چیزیں اس طرح بھی میرے ذریعے لوگوں تک پہنچتی ہیں اور وہ بھی شکر گزار ہوتے ہیں جن کی کتاب میں آرٹیکل کرتا ہوں تو وہ بھی وہاں سے فیڈبیک دیتے کہ آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہمارے لئے تو یہ ہے جناب میری چھوٹی سی کہانی